پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کیا حکمت کی بات ہے ناظرین غور کرنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں فرمایا کہ تیرہ کسی چیز سے محبت کرنا یہ اس چیز کے بارے میں تجھے اندہ اور بہرہ کر دیتا ہے مطلب ہے کہ جب کسی چیز سے محبت ہو جاتی ہے تو انسان بس اس محبت ہی کے اندر دیوانہ اور مست رہتا ہے اب اس چیز کے بارے میں اندہ ہو گیا اب دکھنے میں کیا نظر آ رہا ہے اس کو اس سے پروانی سننے میں کیا آ رہا ہے اس کی پروانی ہے بلکہ اس کی طرف سے کوئی بھی نیگیٹیوٹی اس کو برداشت نہیں ہے کوئی نیگیٹیو بات سننے کو ابتیار نہیں ہے بس اس پر یہ فریفتہ ہوتا چلا جاتا ہے کیونکہ دیرہ محبت میں یہی صورتحال پیش آ جاتی ہے کیونکہ محبت کہتے ہیں اس کو ہیں کہ پسندیدہ چیز کی طرف طبیعت کا مائل ہونا چہانچہ امام غزالی رحمت اللہ لے یہی محبت کی تعریف کرتے ہیں کہ محبت کہتے ہیں کہ پسندیدہ چیز جو آپ کو مرغوب پسند ہے اس کی طرف طبیعت کا مائل ہونا یہ محبت کہا لاتا ہے اور محبت یہ تین قسم کی ہے ایک محبت طبی ہے آپ کی طبیعت اور فطرت کے اندر ہی محبت ہے یہ ایک محبت طبی اور ایک محبت جو ہے وہ محبت عقلی کہ آپ اگر سامنے کے جمال کمال اور اس کے نوال کو دیکھ کر عقلی طور پر جو ہے اپنے آپ کو اس شخص کا محب بناتے ہیں اور اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور تیسری محبت شریح ہے کہ شریعت اسلامیہ نے پابند کر دیا کہ اس چیز سے محبت کرو تو انسان شریعت کے حکم پر حاوی کر کے اور اس چیز کو اپنا محبوب بناتا ہے تو وہ ہے کہ محبت طبی جو انسان کی طبیعت میں محبت ہے جیسے اولاد کو اپنے ماں باپ سے ماں باپ کو اپنی اولاد سے جو محبت ہے یہ محبت طبی ہے دوسری محبت اقلی ہے کہ انسان اپنی اقل پر اس محبت کو سوار کرتا ہے کہ سامنے والے کے جمال سے جو ہے وہ محبوت ہو کر اس کا عاشق بن جاتا ہے یا اس کے کسی کمال کو جو سامنے رکھ کے اس کا عاشق اور دیوانہ ہو جاتا ہے یا اس کا نوال اور احسان آپ پر ہے اس نوال اور احسان نے آپ کو مجبور کر دیا کہ آپ اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں لہٰذا یہی محبت اقلی جس کے بارے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے کہ حبو کا شیعہ کہ اقلی طور پر آپ جب کسی چیز کی محبت میں گرفتار جب ہوتے ہیں آپ کسی محبوب کی ادا پر مر مٹتے ہیں اس محبوب سے محبت کرنے لگتے ہیں اس کے حسن و جمال پر اس جو حسن و جمال پر جب آپ مرنے لگتے ہیں اب یہ جو محبت آپ کر لیتے تو پھر یہ اندھی کر دیتی یہ محبت اندھی ہو جاتی ہے پھر آپ کو اس چیز کے بارے میں آپ کی آنکھیں کوئی دیکھتی نہیں ہیں اور کان سنتے نہیں ہیں مطلب کوئی بھی نیگیٹیو بات اب آپ سننے کو تیار نہیں اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس قسم کی مجازی محبتوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں کسی مورتی سے پیار کرنے لگتے ہیں کسی حسینہ کے جو ہے وہ جو ہے ظلف امبری کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کسی کو سننے کو تیار نہیں نہ ماں کے نصیت کارگر ہوتی ہے نہ باپ کی ڈانٹ اثر دکھاتی ہے نہ بہن بھائیوں کی جو ہے وہ ایڈوائز اس کو کوئی سبق دیتی ہے اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبوک شیعومی و اسیم کہ تمہاری محبت جو ہے کسی چیز سے جو ہو گئی ہے یعنی عقلی طور پر تمہاری عقل پر جو محبت جو چھا گئی ہے یہ اس چیز کی طرف سے اب تم اندے اور بہرے ہو جاتے ہو یہ محبت زیار ہے اگر صحیح ڈائریکشن پر ہو تو سبحان اللہ زہی قسم زہی نصیب ہے لیکن اگر غلط ڈائریکشن پر ہے یعنی اللہ کے کسی غیر سے ایسی محبت کر بیٹھا کہ جو محبوب کی محبت آپ کے دنوں ایمان کو بھی لے اڑے تو بس پھر یہ محبت محبت نہیں پھر یہ تو آپ کے لئے بہت بڑی جو ہے وہ ایک ہماقت اور بہت بڑی جہالت و ضلالت کا باعث بن جاتی ہے دنیا میں انسان کی خراب اور آخر میں انسان کی برباد ہو جاتی ہے اس سے تو ایک حدیث میں فرمایا کہ کسی سے محبت کرو دیکھ بالکے کہ انسان اپنے دوست کی دین پر ہوتا ہے کہ کس کو دوست بنا رہا ہے کس سے محبت کر رہا ہے یہ اس کو ذرا غور سے دیکھ بھالکے کرے یہ نہ کہ اس کی محبت میں گرفتار ہو کر دینوں ایمان نہیں لڑ جائیں دینوں ایمان نہیں لڑ جائیں اس لئے جو ظہر ہے کہ عام طور پر ایسی محبتیں انسان کی دینوں ایمان و اخلاق کو برباد کر دیتی ہیں جیسی جی آج کل جی دنیا کے اندر جی آج جیسی ناجائے تو محبتیں چل رہی ہیں تبیہ تو وہ ہمارے کراچی کے اندر خاص طور پر یہ چلتا وہ جملہ بہت معروف ہے کہ بھی محبت اندی ہوتی ہے وہ گوہ ہے کہ اس حدیث سے گوہ ہے کہ یہ مفہوم لیا ہے محبت اندی ہوتی ہے پر محلے والوں کی آنکھیں ہوتی ہیں محبت اندی ہوتی ہیں پر محلے والوں کی آنکھیں ہوتی ہیں مطلب ہے کہ یہ عاشق اور یہ محبوب ہی ہے آپس میں ایک دوسرے کے جو ہے عشق کی جو ہے وہ تاریں ایک دوسرے پر ڈالتے ہیں ایک دوسرے پر دوریں ڈال رہے ہیں عشق و محبت کے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی دیکھ ہی نہیں رہا دونوں جو ایک دوسرے پر عشق کی محبت ہیں اور جو دوریں ڈال رہے ہیں کچھ کبھی چھت پر چڑے ہوئے ہیں کبھی گلی کوچے میں کھڑے ہوئے ہیں کبھی کونے میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی دیکھ ہی نہیں رہا کیونکہ وہ محبت کرنے والا اندہ ہے لیکن یہ کہ محلے والوں کی آنکھیں ہوتی ہیں محلے والے صبح شام یہ سارے نظارے دیکھ رہے ہیں کہ بھی ان دونوں میں کیا چل رہا ہے اس لئے نبی فرماتے ہیں کہ ایسی محبت جو اندہ کر دے اور بہرہ کر دے ہاں نیگیٹیو اگر وے پر ہو تو یہ آپ کے لئے خطرناک ہے اس لئے دیکھ بھال کی محبت عقلی کرنی چاہیے اور اس کے بعد محبت شریع ہے کہ شریعت نے پابند کر دیا کہ آپ اس سے محبت کرو تو پھر انسان اس شریعت کی وجہ سے قرآن سے محبت کرتا ہے نبی کے فرمان سے محبت کرتا ہے خود بیت اللہ کے در و دیوار سے محبت کرتا ہے یہ شریع محبت ہے کہ شریعت نے پابند کر دیا کہ یہ سارے شعر اسلام شعر دین یہ قابل محبت ہے تم ان کے ساتھ محبت اور عقید کا رشتہ رکھنا ہے یہ محبت شریع تو خیر اس حدیث میں محبت ہے عقلی پر گفتگو نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان رہے ہیں لہذا دنیا کے در محبت یہ محبت بہت بڑا رشتہ ہے لیکن وہ محبت جو محبت اللہ کے لئے ہو اور جو بغض اور عداوت اللہ کے لئے ہو اس کی اس قدر قیمت ہے کہ خود بخاری شریف کے حدیث ہے کہ کل روز قیامت میں اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ ایسے دو دوستوں کو عطا کریں گے جن کی آپس کی محبت اللہ کے لئے محبت ہے اور اللہ ہی کے لئے آپس میں ناراضگی ہوتی ہے فرمائے یہ عرش الہی کے سایہ کے تلے ہوں گے جبکہ اس وقت وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا لہذا جس سے بھی محبت کرو اللہ کے لئے محبت کرو یہاں تک کہ اپنے دوستہ باب ہیں عزیز و اقارب ہیں بہن پائی ہیں تو اللہ کی محبت کا رشتہ بیش میں قائم رہے گا تو خوف خدا ہونے کی وجہ سے وہ محبت غلط ڈائریکشن پر نہیں جائے گی بلکہ پاکیز اور سچی رہے گی اور پاکیز اور سچی محبت پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رضا کا پروانہ بھی ملتا ہے اور عجر و ثواب کا بھی مستقبتہ ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پاکیز اور سچی محبت کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین